مذہر بس اب آپ اس ڈیولیپمنٹ پر کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ایک ایک کر کے جو پرابلم سین مسلم لیگ ملک کی وہ ختم ہو رہی ہیں اس ساکھڑار صاحب واپس آ چکے ہیں مریم کی ناہیلی ختم ہو گئی اب انہیں پاسپورٹ ملنے کی بھی توقع ہے وہ ملک سے باہر بھی جا سکیں گی اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز حریف صاحب کے لیے بھی یہ بہت آنیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو آپ اس ڈیولیپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں پولیٹکس میں چاہے وہ دوہزار سولہ کا وقت ہو دوہزار خاص طور پر جب نواز شریف صاحب کو ناہیل قرار دیا گیا یا اس کے بعد پھر خود ان پہ بھی مقدمہ چلا ان سارے وقتوں میں اور پھر جب بہار آئیں وہ اس کے باوجود بھی مریم نواز ایکٹیف تو رہی نہیں لیکن وہ جو ایک تلوار تھی ناہیلی کی اور وہ ایک تلوار تھی ان کو سزا کی وہ بھارہ لٹک رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ بھی کر رہی ہیں تو پالیمانی پولیٹکس میں وہ واپس بھی آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی تو وہ تلوار تو ہٹ گئی کسی حد تک حانکہ ابھی بھی ظاہر ہے نیب اگر چاہے تو نیب اپیل کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ایک ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے نیب کے پاس کہ اس میں جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں تو نیب سپریم کورٹ میں جاتی ہے نہیں جاتی ہر دو صورتوں میں آج کا جو فیصلہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ کے لیے اور خاص طرف نواز شریف صاحب کے لیے اتمنان بخش کا باعث تو ہے لیکن اصل جو اس وقت بات اب بھی وہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو بھی ایسا کوئی ریلیف مل پائے گا اس پہ جو ہے وہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ نواز شریف صاحب کا ہی اصل میں مقدمہ ہے اور نواز شریف صاحب کو اگر ریلیف نہیں ملتا تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پھر مریم نواز کے اوپر ہی وہ سارا برڈن آ جائے گا لیکن صرف پارلمانی سیاست پر ان کی واپسی ہی کافی نہیں ہے اگر پی ڈی ایم کی پرفومنس جو ہے وہ اگلے چند ماہ میں بہتر نہیں ہوتی تو مریم نواز صاحب آ جائیں نواز شریف صاحب آ جائیں اگر آپ کی گراؤنڈ پر پرفومنس ہی نہیں ہے تو اور دوسرا فریض جو آپ کے سامنے ہے وہ ایک سیریس چیلنجر کے طور پہ ہے بڑے جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تو وہ گراؤنڈ پہ ہیں تو کیا آپ ایسے اگر گراؤنڈ پہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا تو کیا صرف آپ کی نائلی ختم ہونے سے آپ الیکشن جیت پائیں گے یہ نہیں ہو پائے گا جب تک پی ڈی ایم کی پرفومنس اچھی نہ ہو اور ابھی تو اگلے ایک دیڑھ مہینے میں کیا صورتحال سامنے آتی ہمیں نہیں تو ابھی چیلنجز بہت ہیں لیکن ہاں ایک فوری طور پہ ایک فوری ریلیو ضرور ملا ہے مسلم لیگ نون کو ایک بود ضرور ملا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر سزا ختم ہو گئی ہے لیکن میرا خیال ہے ابھی صورتحال اتنی طور اتنی واضح نہیں آئی ہے مسلم لیگ نون کے سامنے تمام تر آڈیو ویڈیو ہر طرح کی لیگز کے باوجود کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہاں مسلم لیگ نون کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کا سفر ابھی بہت آسان ہے